الحمدللہ اللہ اللہ لذی لم يزل علی من قدیر سمیع بصیرہ اللہ لہیتا لہو ولا جہتا لہو ولا کیفیتا لہو ولا جزوہ وحزبا لہو ولا جسم جسیم جسیم لہو ولا قسم قسیم لہو اللہ لذی منع علینا از جعلنا من امتہ حبیبه المصطفی والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمیراج وختم النبوبہ سوال پوچھا گیا کہ ڈیلیوری کے بعد یعنی بچے کی پیدائش ہو جانے کے بعد میں اگر کوئی بندہ اپنی بی بی سے ملنا چاہے تو کب ملے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی سے ملاقات کر ہی نہیں سکتے چالیس دن تک اگر کر لی تو پھر معاملہ یہ کہ چالیس دن کے اندر اگر آپ نے ہم بستری اپنی زوجہ سے کر لی تو آپ پوری زندگی نہ پاگ رہیں گے یہ کہا جاتا ہے یہ مشہور ہے عبام کے اندر کیوں اس لیے کہ ہم اپنے علماء اکرام کے پاس میں نہیں جاتے نہیں جاتے امہ اکزام کے پاس میں ان سے پوچھیں کہ صحیح مسئلہ ہے کیا یہ سوچنا کہ چالیس دن تک ہم اپنی بی بی سے مل ہی نہیں سکتے یہ جہالت ہے اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو کھون آتا ہے اس کی کوئی مدت متعین ہے ہی نہیں کوئی خاص ہے ہی نہیں کسی کو دس دن آتا ہے کسی کو بیس دن آتا ہے کسی کو سات دن آتا ہے کسی کو تیرہ دن آتا ہے تو اب بی بی سے ملنے کی مدت وہی ہے جب تک خون آئے گا جب تک نہیں مل سکتے لیکن جس دن خون آنا بند ہو جائے مثلا آج ہی بچے کی پیدایشی کل خون بند ہو گیا تو ہم اپنی بی بی سے مل سکتے ہیں سات دن کے بعد بند ہو گیا تو مل سکتے ہیں دس دن کے بعد مل سکتے ہیں بیس دن کے بعد مل سکتے ہیں چالیس دن تک اگر آئے تو چالیس دن کے بعد پھر ملیں گے کل ملا کر یہ کہ بی بی سے ہم بستری کرنے کی مدت بچہ پیدا ہونے کے بعد خون ہے جس دن خون آنا بند ہو جائے اس دن ملاقات کر لیں کوئی دکت نہیں اس دن کر لیں گے کوئی دکت نہیں کوئی گناہگار نہیں اور یہ جو عوام کے اندر رائج ہے کہ اس کو چالیس دن تک نہ جانے کیسا کیسا برتاؤ اس عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے جو عورت بچہ جنتی ہے سب جہالت اس سے دور رہی ہے ایک سوال اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کیا حمل ٹھہرنے کے لئے بی بی سے روزانہ ہم بستری کی جائے گی خون رکنے کے بعد تو ایسا نہیں ہے حمل ٹھہر جائے تو آپ کی بی بی کی اگر چاہت ہے آپ کی چاہت ہے تو آپ اپنی بی بی سے ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن اپنی بی بی کی طبیعت کا بھی خیال رکھیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ حمل ٹھہرنے کے بعد میں سات دن تک لگاتار بی بی سے ملنا ضروری ایسا کچھ بھی نہیں مطلب حمل کو روکنے کے لئے عوام میں ایسا مشہور ہے ایسا کہیں کتابوں میں نہیں آتا ہے